بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک عورت کا خوابند گائب تھا اس کے پاس کسی کی آمد درفت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے کھٹک ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلانے کے لئے اس کے پاس آدمی بھیجا تو اس آدمی نے اس عورت سے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمہیں بلا رہے ہیں اس نے کہا ہائے میری حلاقت مجھے عمر رضی اللہ عنہ سے کیا واسطہ وہ گھبرا گھر سے چلی وہ حاملہ تھی ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ وہ گھبرا گئی جس سے اسے دردزہ شروع ہو گیا وہ ایک گھر میں چلی گئی جہاں اس کا بچہ پیدا ہوا بچہ دو دفعہ رویا اور مر گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مشورہ کیا کہ میری ڈر کی وجہ سے وہ عورت گھبرا گئی اور بچہ قبل از وقت پیدا ہو گیا اس وجہ سے وہ بچہ مر گیا تو کیا اس بچے کے یوں مر جانے کی وجہ سے مجھ پر کوئی چیز شرحن لازم آتی ہے بعد صحابہ نے کہا آپ پر کچھ لازم نہیں آتی کیونکہ آپ مسلمانوں کے ولی ہیں اور اس وجہ سے آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ان کو عدب سکھائیں کوئی کمی دیکھیں تو انہیں بھلا کر تنبیح کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اگر ان لوگوں نے یہ بات بغیر کسی دلیل کے محض اپنی رائے سے کہی ہے تو ان کی رائے غلط ہے اور اگر انہوں نے آپ کو خوش کرنے کے لئے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی ہے میری رائے یہ ہے کہ اس وجہ کی دید یعنی خون یہاں آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ آپ کے بلانے کی وجہ سے وہ عورت گبرائی ہے اس لئے یوں بچے کے قبل از وقت پیدا ہو جانے کا سبب آپ ہی ہیں اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس بچے کا خون یہاں سارے خریش سے وصول کریں اس لئے کہ یہ قتل ان سے خطا کے طور پر صادر ہوا ہے حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ حج کے موقع پر ان کے پاس آیا کریں جب سارے گورنر آ جاتے تو عام مسلمانوں کو جمع کر کے فرماتے اے لوگو میں نے اپنے گورنر تمہارے ہاں اس لئے نہیں بھیجے کہ وہ تمہاری خال ادھیڑے یا تمہارے مال پر قمضہ کریں یا تمہیں بے عزت کریں بلکہ میں نے تو صرف اس لئے ان کو بھیجا ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے دیں اور تمہارے درمیان مال غنیمت تقسیم کریں لہذا جس کے ساتھ اس کے خلاف کیا گیا ہو وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی بات بتائیں چنانچہ ایک مردبہ انہوں نے گورنروں کو جمع کر کے لوگوں میں یہی اعلان کیا تو صرف ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین آپ کے فلا گورنر نے مجھے ظلمن سو کوڑے مارے ہیں حسد عمر رضی اللہ عنہ نے اس گورنر سے کہا تم نے اسے کیوں مارا اور اس آدمی سے کہا اٹھ اور اس گورنر سے بدلہ لے اس پر حسد عمر بن عیس رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا اگر آپ نے اس طرح گورنروں سے بدلہ دلانا شروع کر دیا تو پھر آپ کے پاس بہت زیادہ شکایت آنے لگ جائیں گی اور یہ گورنروں سے بدلہ لینا ایسا دستور بن جائے گا کہ جو بھی آپ کے بعد آئے گا اسے یہ اختیار کرنا پڑے گا حالانکہ آپ اپنے گورنروں سے بدلہ دلوانا ہر امیر کے بس میں نہیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات اخدست بدلہ دلوانے کے لیے تیار رہتے ہوئے دیکھا ہے تو میں اپنے گورنروں سے کیوں نہ بدلہ دلواؤں حضرت عمر نے کہا آپ ہمیں اس آدمی کو راضی کرنے کا موقع دیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا چلو تم اسے راضی کرلو چنانچہ اس گورنر نے ہر کوڑے کے بدلے دو دینار کے حساب سے دو سو دینار اس آدمی کو بدلے میں مات دئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مصر سے ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا اے امیر المؤمنین مجبر ظلم ہوا ہے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں تم میری مضبوط پناہ میں ہو تو اس نے کہا میں نے حضرت عمر بن عاش رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد سے دوڑنے میں مقابلہ کیا تو میں ان سے آگے نکل گیا تو وہ مجھے کوڑے مارنے لگے اور کہنے لگے میں بڑے اور کریم لوگوں کی اولاد ہوں اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ وہ خود بھی مصر سے مدینہ منورہ آئے اور اپنے ساتھ اپنے اس بیٹے کو بھی لائے چنانچہ یہ حضرت عمر مدینہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ شکایت کرنے والا مصری کہاں ہیں کوڑا لاؤ اور اسے مارو وہ مصری کوڑے مارے جا رہا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے جا رہے تھے کمینوں کے بیٹے کو مارو حضرت انس کہتے ہیں اس مصری نے حضرت عمر کے بیٹے کو خوب پیٹا اور ہم چاہتے تھے کہ وہ انہیں خوب پیٹے اور اس نے مارا مارنا تب تک چھوڑا جب ہمیں بھی تقاضہ ہو گیا کہ وہ اب اور نہ مارے 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 مارے